اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن جائیں پڑھیں گے اور پھر ہم نے انین کٹ کرنا شروع پر دینا ہے جی اور یہاں میں نے میڈین سائز کا پیاس کٹا ہے اور آدھا کلو میرے پاس چاول ہیں اور اگر گلاسوں میں دیکھا جائے تو دو گلاس چاول ہیں جو ہم عام گھر میں گلاس یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پیاس کٹ لیا ہے پیاس کٹنے کے بعد میں نے آدھا کپ اور اس میں میں کھڑے مسائلیں ڈال دوں گی جس میں دو تیز پتے ہیں بادیان کے پھول ہیں اور لونگ ہے اور ساتھ میں دارچینی ہے تھوڑا سا ہم یہ ان مسائلوں کو پھرائے کرنے کے بعد ہم دارچینی ایڈ کریں گے ثابت یہ سب ثابت مسائلیں جائیں گے اور یہاں پہ سائیڈ پہ میں نے لسن ادرک کوٹنا شروع کر دیا ہے اور میں ساتھ ساتھ ککنگ کروں گی ساتھ ساتھ کٹنگ اور جو مسائلیں پریپیئر کرنے والے ہیں وہ کر لوں گی ہماری ریسپی ریڈی ہو جائے گی یہ اس ریسپی میں میرا ویڈیو بنانے کا بلکل ارادہ نہیں تھا یہ میں گھر میرے بچے بہت ضد کر رہے تھے کہ میں نے چاوالی کھانے آج ہم نے اور کوئی بھی نہیں کھانا تو سمپل پلاو پھر میں نے بنانے کا سوچا کہ آج سمپل پلاو بنایا جائے یعنی سمپل رائز بلکل تو میں نے کہا چلیں ساتھ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی میں یہ ریسپی شیئر کر لوں گی یہاں پہ میں نے دارچینی بھی ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں زیرہ ڈال رہی ہوں وان ٹیبل سپون زیرہ اس لئے میں نے دیر سے ڈال دیا تاکہ پہلے اگر ڈال دیتی نا تو زیرہ جل جانا تھا اور یہاں پہ آئل گرم تھا بس ہلکا سا زیرہ ہلکا سا فرائے ہو جب اس کی خوشبوں آنے لگے جلنا نہیں چاہیے تو ساتھ ہی میں نے پیاز ڈال دیا اور آپ نے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے ہی زیرہ ڈالیں زیرہ باقی مسالوں کی نسبت تھوڑا پیاز ڈالنے سے کچھ سیکنڈ پہلے آپ نے زیرہ ڈالنے ٹھیک ہے اور یہاں ہم نے پیاز پرائے ہونے کے لئے رکھ دی ہیں اور باقی ہیں جی ٹماٹر ٹماٹر یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے لئے ان کو کٹ کر لیا یہ ہمارا لسن ادرک بھی پس چکا ہے اور یہ تقریباً وان ٹیبل سپون لسن ادرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا اس میں ادرک کا تھا اور لسن کے جوے تھے تقریباً پندرہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے جی اپنے ٹماٹر کر کے رکھ لینے ہیں ہمارے پیاز گولڈن ہو رہے ہوں گے آجائے میں آپ کو پیاز بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں پیاز بھی ہمارے گولڈن ہو چکے ہیں ہم نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنے یہاں پہ بس سلائٹ گولڈن سے کرنے ہیں کیونکہ زیادہ گولڈن کرنے سے بلکل پلاو کا قدر عجیب سا ہو جائے گا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو پیاز ہیں یہاں پہ بس رکھ جائیں گے زیادہ گولڈن نہیں ہوں گے یعنی ان کا کلر یہاں پہ لوک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پیاز سوفٹ بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے وان ٹیبل سپون کھٹاوہ لسن ادرگ ڈالا ہے لسن ادرگ بھی ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے پہ بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹماٹر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو دونوں میڈیم سائز سیمپل سی ریسپی ہے کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے نا کہ سیمپل بلکل بنایا جائے تو آج میں نے یہی سوچا کہ سیمپل رائس بناوں گی میں اپنے گھر کے لئے بھی اور اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں گے اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ نے مجھے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور یہاں پہ میں نے سبز مرچوں کو درمیان سے کٹ لگا پھر ڈال دیا تھا اور سبز مرچوں کو ضرور درمیان سے کٹ لگائیں ورنہ یہ ہوگا فرائے ہونے کے دوران مرچیں پھٹتی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ تقریباً ون ٹیبل سپون میں نمک کا ڈالے ہیں یہ ٹو ٹی سپون ڈالے ہیں نمک کے تو ویسے ون ٹیبل سپون بنے گا ٹھیک ہے اور اچھے سے ہم نے کر لینا ہے فرائے اور جھٹ پٹ سے ریسپی یہ ریڈی ہو جائے گی کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈھاپ کے رکھ دیا اور فلیم کو کم کر دیا ہے اس سے ہی ہوگا ہمارے ٹیمارٹر جلدی سے گل جائیں گے اور جو ہے سوفٹ ہو جائیں گے اور اچھے سے میش ہو جائیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر گل جوکے میں ہیں تو اب ہم نے ان کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں مسالہ تقریبا تقریبا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے کالی مرچ ڈالی ہے جی پہلے میں نے ڈالا ہے آدھا چائے کا چمچ پیساوہ گرم مسالہ اور پھر میں نے ون ٹی سپون کالی مرچ کا ڈالا اور پھر ہم نے کر لیا اچھے سے فرائے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گلاس میں نے دو گلاس تھے چاولوں کے اور ابھی میں یہاں پہ چار گلاس نہیں ڈالوں گی بلکہ ساڑھے تین گلاس ڈالوں گی کیونکہ چاول جو ہے سیلہ چاول نہیں ہے کچھی باسمتی ہے جو ہے میں نے کافی دیر سے بھی گھوئی بھی تھی پرانے چاول ہیں اس لئے میں ان کو بھی گھوکے رکھ دیا تھا اور اس لئے پانی بھی میں کم ڈالوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے پانی کا ٹیسٹ کیا تھا مجھے نمک کم لگا ہے تو میں نے ون ٹی سپون اور ایٹ کر دیا اس میں نمک کا اور یہاں پہ اب پانی ہمارا پک چکا ہوئے اور اب میں نے چاولوں کا پانی نکال کے پھر چاول جو ہیں ڈال دیئے پکنے کے لئے انشاءاللہ بلکہ ساڑھے تین گلاس بھی ہماری جو ہے بہت مزے کا پلاور ریڈی ہو جائے گا اور چاولوں کا ویورز اس طرح سے ہے کہ جب آپ نے سوک کرنے کے لئے رکھنے ہیں جب آپ نے بھی گھوکے رکھنے ہیں تو تب آپ نے ان کو اچھے سے واش کر لینا ہے ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ چاول ایسے بھی گھوکے رکھ دیا اور پھر بعد میں واش کی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جو ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک لیمو کا رسٹ ڈالا ہے جس سے ہمارا بہت اچھا پلاور کا فلی خوشبو ہوگی اور کھلے کھلے چاول بنیں گے اور چاول ڈالنے کے بعد ہم نے چمچ بہت زیادہ نہیں چلانا ہے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے بس ہلکا سا مکس کر کے اس کو ڈھام کے رکھ دیا تھا اور نارمل فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھے اور یہاں پہ اب ہمارے چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اب ٹائم آ گیا کہ ہم چاولوں کو دم کے لئے رکھیں گے چاولوں کو دم لگانا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول پھول جاتے ہیں اور مزید سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ میں نے دو فلیم کر کے اوپر توا رکھا ہے تو ایک اوپر پھر میں نے اس کو چاولوں والے پتیلے کو رکھ دیا ہے اور اوپر سے دیا ہے دھام اور دھکن کو اچھے سے فکس کر دیا ہے تاکہ سائیڈوں سے سٹیم بلکل نہیں نکلے اور اس کو میں نے بارہ منٹ کے لئے دم دیا تھا اور ہمارے چاولوں کو دم آ چکا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے چاول ہو گئے ہیں یہ ریڈی اور یہ دیکھیں الحمدول اللہ الحمدول اللہ بہت اچھے چاول بنے ہیں اور ٹیسٹ فل بھی بنے تھے اب میں نے یہاں پہ دی شاوٹ کر لیا ہے اور اب ہمارے چاول ریڈی ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک اور کمنٹ کریں ضرور اپنے کمنٹ میں بتانا ہے اور اپنا رکھنا ہے بہت سا خیال تھینس پور ووچنگ میل کلاسک اللہ حافظ